سینئے تجزیہ کار حبیب وکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا لگتا ہے کیونکہ اتنے سٹرانگ دلائل دیئے گئے ہیں اہم سماعت ہوئی ہے آپ شورٹ آرڈر کیا آ سکتا ہے آپ کے خیال دیکھئے اس وقت پاکستان کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ الیکشن کی کریڈیبلیٹی کا ہے میں چونکہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں ایک مطلب لوگوں سے ہی پوچھتا رہتا ہوں عام آدمی سے تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ عام آدمی کا الیکشن کے اوپر بھروسہ بہت کم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ وہ ماحول ہے جس کا سامنا اس وقت ہم سب کو ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف جس کے کاغذات جمع کرانا مشکل جس کا نام لینا مشکل جس کا جنڈا لینا مشکل اور دوسری طرف باقی تمام جماعتیں جو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں انہیں ہر طرح کی آزادی ہے یعنی باقی تمام جماعتیں ایک فریق ہے اور پاکستان طریقہ انصاف ایک فریق ہے اب ان دونوں فریقوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیول پرینگ فیلڈ نہیں مل رہا بات ان دونوں کی یعنی ان دونوں کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں جو ایک کے ووٹر اور سپورٹر جو چاہے کریں لیکن دوسرے کے ووٹر اور سپورٹر کو یہ بھی راستہ نہیں مل رہا کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکے اور ووٹ ڈالے تو اس لیے نشان کیا ہے تو اب جو معاملہ اس وقت کوٹ کے سامنے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا سمبل ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمبل اگر ملتا ہے تو وہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر جو چھائی ہوئی دھند ہے اسے کچھ کم کرے گا یعنی کہیں نظر آئے گا کہ واقعی دونوں پارٹیاں یعنی دونوں فریق جو ہیں الیکشن میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کم از کم سمبل کی حد تک کہ ہر ایک کا ایک سمبل جو ہے وہ موجود ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر تو ایک تو یہ انصاف کی وہ صورت ہے جو الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانے میں کردار ادا کرے گی لیکن اگر کچھ سپرم کورٹ ادروائز فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اثرات یعنی صرف آج تک یا کل تک محدود نہیں رہیں گے سپرم کورٹ کے اس فیصلے کے اثرات آئندہ آنے والے کئی سالوں تک اپنے اثرات چھوڑ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسی صورت آتی ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن کا سمبل اس کے سمبل سے محروم کر دیا جاتا اور جیسے آج ہوا بھی کہ ایک وقت میں پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا پلان بی جب ایکسی کیوٹ کیا تو فوری طور پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا تھی نہیں جی آپ پلان بی پہ بھی نہیں جا سکتے یہ میرے لیے کچھ حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن اس متیجے تک کیسے پہنچا قانون کی کونسی شک کے تحت پہنچا دستور کی کونسے آرٹیکل کے تحت پہنچا میرے لیے یہ بالکل ایک حیرت انگیز عمر ہے کہ الیکشن کمیشن نے یکا یک فیصلہ بھی کر لیا الیکشن کمیشن ہے جس کے سامنے دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کا سوال پہ آیا تو یہ مجلسیں برپا کرتا تھا لیکن آج جب الیکشن کی طرف ایک پارٹی نے اپنی سٹریٹیجی بدلی تو فوری طور پر الیکشن کمیشن نے رسپونڈ کیا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا میں نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن ایسا سوچتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے اقدامات پر سوال اٹھتے ہیں اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے پورے الیکشن پر جو دراصل آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے یا تو ہٹ جائے گا یا مزید گہرا ہو جائے گا ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں ہے سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ غلط ہوگا لیکن ہر دو صورتوں میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے اور ہاں اگر جو توقع کی بات کی جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ جسٹس کا ہے اگر تو خالصتاً قانونی اور قائدے اور رابطے دیکھنے ہیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل الیکشن کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی نکال دی جا سکتی ہے اور یہ خرابی رائٹلی سو جیسے ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر تو پاکستان کی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا الیکشن جو ہے اس پیمانے پہ جس پیمانے پہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جانچا جا رہا ہے تو وہ تو پورا نہیں کرے گا اور وہ الیکشن بھی نہیں کہلوائے گا لیکن اگر یہ تو ہوگا قانونی ضابطہ قائدے کے مطابق لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضہ کچھ ایک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون کی سادہ اپلیکیشن سے معاملات علج دے ہیں یا ایک انصاف ہوتا ہوا نظر آئے ہمارے جس صاحبان جو ہے ہمارے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرف جاتی کیونکہ ہمارا دستور سپریم کورٹ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ اپنے دائرہ کار کا تیون بھی خود کر سکتی ہے اور قانون قوانین میں اس طرح کی گنجائشو زیادہ کر سکتی ہے سر ان کیس نہیں ملتا چونکہ آپ عوامی نمائندگی کرتے رہے ہیں آپ نے خود بتایا کہ آپ جا کے عوام سے براہ راست پوچھتے رہے ہیں کہ کونسی پارٹی جو ہے کونسا جو ہے نشان جو ہے الیکشن میں آگے جا کے جو ہے نمائندگی کرے گا تو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا فرض کر لیتے ہیں دیکھئے بلے کا نشان اگر نہیں بھی ملتا تو اس کا جو پلین بھی تھا وہ تو جس طرح الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ جس رفتار سے بلکہ بجلی کی رفتار سے جس طرح الیکشن کمیشن نے اس کو ریاکٹ کیا ہے اس کا تو اندازہ ہو گیا ہے ہمیں اب دوسری ایکی صورت ہے کہ ان کو آزاد امیدوار کنسیڈر کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے الگ الگ انتخابی نشانات ہوں اس صورت میں بھی اگر الگ الگ انتخابی نشانات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کو اگرچہ کچھ جگہوں پہ دھچکا لگے گا لیکن دیفنیٹلی یہ بات تو یقینی ہے کہ جیتنے والے کینڈیٹس میں زیادہ تر وہی ہوں گے جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہوگی تو یہ جو کیونکہ جس طریقے سے یہ بلے کا مسئلہ لٹک کر رہا ہے پچھے کئی دنوں سے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورت میں یہ چیز ایڈجیسٹ ہو چکی ہے یعنی لوگ کسی نہ کسی درجے میں یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے اور اگر بلے کا نشان نہ بھی ہوا تو کوئی بھی جو دوسرا نشان ہوگا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ ہر حلقے میں بے شخص الگ الگ بھی ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس الگ الگ نشان کو بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ جائے گا موسیقی